بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیانے بہن بھائیوں آج میں آپ کو دعا کی قبولیت کے بارے میں ایک چھوٹا سواقیہ بس سنوں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے ایک گاؤں کا واقعہ ہے ایک عورت میں بھڑی سیف مائی تھی اس نے کچھ کھیتی کی یعنی گندن ہو گئی رات کو کیا ہوا بارش ہوئی اور بجلی چمکی بجلی کی وجہ سے اس کھیتی میں آگ لگ گئی اور ساری کھیتی اس کی جل گئی یعنی ساری گندوں اس کی جل گئی اس نے جب باہر اپنی جھوپڑی سے مو نکال کی دیکھا تو کہنے لگی یا اللہ پاک آپ کو بھی کوئی کہنے والا نہیں ہے آپ کو جب دیل چاہتا ہے تو آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اتنی سی بات کہہ کر رونے لگی روتے روتے سو گئی تو اللہ پاک کو اس کی اتنی سی لڑائی بہت پسند آئی کہ میرے رب نے صبح اٹھی تو اٹھیتی بلکل ایسی تھی اور مسکران دی اور کہنے لگی اللہ پاک آپ کا بھی کوئی بتا نہیں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں یقین معنی یہ ہوتی ہے رب سے نراز گی اور رب سے پیار اور رب سے ایک محبت جو ہم میں آج نہیں ہے دعا دکھتے ہوں کہ ہم میں بھی اپنے رب کو منانے کی اپنے رب سے باتیں کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے دل کے کچھ لفظ اپنے رب سے کہنے کی ضرورت ہے یقین معنی ابھی اسی وقت اگر دل میں کوئی بات ہے فورا رب سے کہیں یہ نہ سوچیں کہ میرے رب خوچھی لگی یعنی لگتی ہے وہ انتظار میں ہے کہ کوئی مجھ سے کہے کہاں گم ہے امت محمد کہاں جا رہی ہے اپنے رب سے گلے کرو شکری کرو رو گل گر آؤ مانگو مل جائے گا ایک دفعہ میرا بتایا وطر کر سرور اسمائی رہ اجازت دیجئے گا یہ ہوتی ہے دعا کی قبوریت اپنے رب سے مانگیں اجزت کی کمی میں رب سے مانگیں تکلیفوں میں رب سے مانگیں باتیں کریں اپنے رب کے ساتھ یقین معنی کہ اگر کبھی میں بھی انسان ہوں ایک سا دفعہ مجھے بھی کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے اپنے رب سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں اپنے رب سے ساری باتیں کرتی ہوں اکیلی بیٹ جاتی ہوں اور جتنا بھی دل کا حال ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں اس کا یہ فوردات ہے کہ میرے دل کو سکون آ جاتا ہے جو سکون مجھے کسی اور کو بتا کر نہیں آتا میں کسی سے اپنے دلی کی بات نہیں کرتی میں اپنے رب سے ضرور بات کرتی ہوں اور جب میں سب باتیں کہہ لیتی ہوں پھر اس کے لئے بے شک معافی بھی مانگتی ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ میرے روکی بس اگر میری فریاد جاتی ہے تو وہ قبول ہو کر پہ لٹاتی ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے سب عزیز اکھار والدین بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھے گا کوئی نہیں رکھتا نہ رکھے آپ رکھیں اگر وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے تو یہ نہ کہیں کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے تو آپ بھی نہ رکھیں آپ رکھیں کہتے ہیں کہ میں جانوں میرا رب جانے ٹھیک ہے نا جو کرنے والا کر لے یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے اچھائی برائی کہاں تک چلتی ہے یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ